تو فرنس آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے آلاؤں ہوں کہ آپ کسی بھی اپلیکیشن میں سوٹ کٹ لاؤگن کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی اپلیکیشن کا یوچ کر رہے تھے اور وہ اپلیکیشن آپ کے فون سے ڈیلیٹ ہو گئی آپ دوبارہ اس میں لاؤگن کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ لاؤگن نہیں کر پا رہے ہیں آپ کی جی میل آئیڈی آپ کے فون میں تو لاؤگن ہے لیکن آپ اس جی میل آئیڈی سے اس میں لاؤگن نہیں کر پا رہے ہیں جو ایپ آپ یوچ کر رہے تھے تو آپ کس طرح سے سوٹ کٹ جا کر کے اس اپلیکیشن میں لاغن ہو سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ ہی بتانے آلا ہوں اور یہ جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے آلا ہوں یہ سبھی اپلیکیشن میں کام کرے گا آپ کسی بھی اپلیکیشن میں اس طریقے کا استعمال کر کے لاغن کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پاسورٹ بھی دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے لاغن کرنا ہے تو اس ویڈیو کو پرائن تک جرور دیکھے گا اور ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک سیر بھی کر دینا چلیے گائز آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنا جی میل اوپن کر لینا آپ کو جانا ہے جی میل میں جی میل تو ہر کسی فون میں ہوتا ہے یہاں پر جی میل ہے دیکھ سکتے ہیں ہم اسے اوپن کریں گے اور اوپن کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر اوپر جانا ہے یہاں پر آپ کا جو لوگو نظر آ رہا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے لوگو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آئے گا اور یہاں پر آپ کو لکھا ہوا دیکھ جائے گا گوگل اکاؤنٹ یہاں پر کلک کرنا ہے گوگل اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد میں فرنس آپ کو اوپر یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ کو data and privacy کا option مل جاتا ہے اس پر کلک کرنا ہے نیچے آنا ہے آپ کو اور اس call کرنا ہے تھوڑا سا نیچے آپ کو یہاں پر ایک option ملتا ہے دیکھئے apps and service یہاں پر آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر جب آپ کلک کر دیں گے تو آپ جتنی بھی application میں login ہے آپ نے جس application میں login کرنے کے لئے اس gmail id کا use کیا ہے وہ ساری application یہاں پر آ جائے گی جیسے کہ میں نے youtube میں login کیا ہے gmail میں login ہے اور device میں login ہے crone میں login ہے میرا جتنا بھی ہے سب یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور اسی طرح سے آپ کو بھی دکھائی دے گا آپ کو جس application میں login کرنا ہے بس آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اور آپ direct وہاں پر پہنچ جائیں گے جیسے کہ میں device میں login ہونا چاہتا ہوں تو device پر کلک کروں گا اور اس کے بعد میں redirect کر دے گا مجھے device پر دیکھیں crone میں جا کر کے میں device پر پہنچ جاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ open ہو رہا ہے page تو اس طرح سے یہاں پر device میں یہ login ہو گیا دیکھ سکتے ہیں میں shortcut طریقے سے login ہو گیا اس کے لئے مجھے کوئی بھی password دینے کی ضرورت نہیں پڑی کچھ بھی نہیں سیدھا میں اپنے device میں آ گیا اب یہاں سے جو بھی ہے میں اس کا استعمال کر سکتا ہوں تو اس طرح سے آپ کسی بھی application میں آسانی سے login کر سکتے ہیں یہ ہے shortcut طریقہ login ہونے کا تو اس کے لئے آپ کو password وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں direct آپ login ہو سکتے ہیں کسی بھی application میں اس طرح سے یہ shortcut طریقہ ہے کسی بھی application میں login ہونے کا اگر آپ password بھول گئے ہیں لیکن آپ کی gmail id آپ کے mobile میں login ہے تب ہی آپ یہ کر پائیں گے انتھا آپ کو password پھر سے دینا پڑے گا تو guys امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو like شیر کیجئے میں ملتا ہوں آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکر